السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حکیم محمد رضوان پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین میں آپ کے لئے ترہا ترہا کے نسخی جات لے کے آتا رہتا ہوں اور آج پھر ایک نحایت قیمتی نسخے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ مجھے اپنی دعاوں سے ضرور نمازیں گے ناظرین آج کا یہ میں جو نسخہ دے رہا ہوں اس نسخے میں میں آپ کو بتاؤں گا تلعہ بنانے کا طریقہ یہ تلعہ میرے ان بھائیوں کے لئے ہے جن کے لنگ میں کمزوری آ چکی ہے پٹھے کرمزور ہو چکے ہیں لنگ کی نسلیں کمزور ہو چکی ہیں تناؤ کم آتا ہے ڈھیلا پن لوس پن ہوتا ہے لمبائی اور موٹائی کی کمی ہے تو وہ طرح طرح کی میڈیشنیں یوز کرتے ہیں اور جو ہے انہیں پھر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو آج کا یہ نسخہ میرے ان بھائیوں کے لئے بہت زبردست ہے اپنے ہاتھ سے آپ تلعہ کو بنائیں اور پھر اپنے عزو پر مالش کریں انشاءاللہ چند دن میں لنگ سے جلی ہوئی جو پریشانیاں ہیں جیسے لنگ کا ڈھیلا پن پیڑا پن یا جو ہے مطلب اس پر لوس پن ہوتا ہے یا پھر سختی کم ہے تناؤ کم ہے تو یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں جیسے مطلب پٹھو کا کمزور ہونا لنگ نسو کا ڈھیلا ہونا بغیرہ بغیرہ اس سے جتنی بھی پریشانیاں جڑی ہوئی ہیں وہ ساری سولف ہو جائیں گی تو ناظرین آئیے میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلوں اس سے پہلے آپ سے میری کسی سری ویشٹ ہے پلیس ورہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں لائک کو شیئر کریں ویل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے اب ناظرین آئیے آپ کو ڈائریکٹ منفقہ بتا دوں آپ کو لینا چاہے سبسکرائب پہلے آپ کو لینا ہے پارا ٹھیک ہے پارا آپ اچھے سے جانتے ہیں پارے کے فوائد کیا ہیں میں اس ویڈیو میں نہیں بتا رہا ہوں پارا کتنا قیمتی اور کتنا جو ہے فائد مند ہوتا ہے پارا اگر آدم انسان استعمال کرتا ہے کوئی بھی اور وہ نامرد ہے تو اس کے استعمال کرنے سے وہ بھی مرد بن جاتا ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس وقت میں پارے کی تعلیف کرنے نہیں بیٹھا ہوں اس کے فوائد بتانے صرف میں آپ کو تلع بنانے کا ایک ایسا طریقہ بتا رہا ہوں جو آپ کو بہت آسانی سے آپ بنا بھی لیں گے اور انشاءاللہ اس کے فوائد اتنے ہیں بے شمر فوائد ہیں آپ جو ہے پارا لے لیں ایک طولہ کافور تین طولہ زافران تین ماشا لیسن ان سب کے برابر اور آپ تیل لے لیں زیتون کا جتنا آپ چاہیں اس حساب سے اپنے مطلب بقدر ضرورت تیل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنا آپ کو ضرورت ہو اتنا آپ تیل لے لیں ٹھیک ہے بیس ایمیل لے لیجئے پچیس ایمیل لے لیجئے وہ آپ اپنے حساب سے کر لیں ٹھیک ہے جتنا آپ کو ضرورت ہو مطلب میں اپنے حساب سے بنانوں گا میں حکیم ہوتو اور آپ میرے بھائی کو یقیم نہیں ہیں اور وہ ایسی اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں تو آپ پلیس اپنے حساب سے بنائیے وہ دباؤوں کا وزن بھی کم زیادہ کر کے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو میں نشکے بتاتا ہوں یہ میں بہت چھوٹے مطلب بہت کم اقدار میں بتاتا ہوں یہ کسی حکیم کے لیے بتاتا میں اپنے ان بھائیوں کے لیے بتاتا ہوں جو مطلب پریشان ہیں اور اپنی زندگی سے وہ اتنے مطلب آجز آ چکے ہیں اتنے آجز آ چکے ہیں کہ وہ انہیں جینا اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ دباؤی خاتے خاتے تھک چکے ہیں پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا تو ان کے لیے میں ان اس کے بتاتا ہوں تاکہ میرے بھائی وہ استعمال کریں لیکن اگر کوئی حکیم صاحب میری ویڈیو کو دیکھیں تو وہ اپنے حساب سے بنا لیں ٹھیک ہے اس میں کم زیادہ کر کے جتنا بھی چاہیں وہ بڑھا سکتے ہیں اس میں مقدار کو کیونکہ اگر کوئی حکیم ہے تو زائر سی باتیں وہ کم تو بنائیں گے ہی نہیں وہ زیادہ بنائیں گے ٹھیک ہے تو انہیں زیادہ کی ضرورت پڑے گی اب یہ میں نے آپ کو اجزہ بتا دیے اس کے بعد جو ہے آپ ان کو اچھے سے خرل کر لیں اور انہیں ملا لیں اچھے سے اتنا خرل کریں کہ اس میں کوئی بھی اس کا ریزہ باجی نہ رہ جائے اور آپ پھر اس کی جو ہے مالش کریں صبح و شام لنک پہ خسیوں کو چھوڑ کے اور جو لنک کا آگے والا سرہ ہوتا ہے جیسے مطلب جو آگے والا موہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں پورے لنک پہ آپ اچھے سے مالش کر لیں صبح سام مالش کریں کمستم تین سے پانچ منون تک انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں کند دنوں میں جتنی بھی لنک سے جڑی ہوئی پریشانیاں ہیں جو سے ڈھیلا پن پیڑا پن پتلا پن یا جو ہے لوت پن پٹھوں کی کمزوری نسوں کی کمزوری وہ ساری دور ہو جائیں گی اور اس سے آپ کا جو ہے عضوی خاص میں ایک نئی سختی اور نیا جوش پیدا ہوگا اور انشاءاللہ کوتبا میں بھی اضافہ ہو جائے گا خیر بہت جلد میں ایک لین اس کے کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں گا تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ